موسیقی نمسکر دوستوں آپ ضرور گارلک یعنی کی لیسن کھاتے ہوں گے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیسن کے بہت سارے فائدے ہیں اور آج ایک ایک کر کے بارہ فائدے آپ کو گنانے والا ہوں پہلا کف ان کولڈ میں لیسن کا بہت اچھا رول رہتا ہے کیونکہ اس میں انفیکشن روکنے کی طاقت ہوتی ہے اور جب بھی اس کو ایمٹی سٹومک میں لیا جائے اس کا ایڈیشنل بینیفیٹ ہوتا ہے تو جب بھی بچوں کو یا کوئی کو بھی خانسی جھکام ہوتی ہے تو گارلک اس کو کھلانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور نیک کے چاروں طرف گارلک کا کوئی کارا بنا کے تیل کے سنگ اس کو لگا بھی سکتے ہیں دی ورک ویری ویل دوسرا ہو گیا کارڈیاک ہیلتھ کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے الڈیل کی آکسیڈیشن کو روکتا ہے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے برین کی فنکشننگ میں بہت بڑا فائدہ کرتا ہے تو گارلک اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا برین اچھا کام کرتا ہے الزائیمر یا کوئی برین کی جو بڑھاپا ہونے کا کام ہوتا ہے وہ بھی رکاجاز تکتا ہے چوتھا چیز ہے ڈائیجیشن میں بہت فائدہ کرتا ہے گارلک انٹیسٹین کی انفلامیشن کو کم کرتا ہے اور اس سے ڈائیجیشن میں بہت فائدہ ہوتا ہے اچھا گارلک سے ڈائیبیٹیس بلڈ سگر میں بھی کافی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ رو گارلک سپیشلی اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اچھا کام کرتا ہے سگر کنٹرول کرنے میں ایمیونیٹی میں کافی فائدہ کرتا ہے گارلک کے سنگ اگر ویٹامین سی اور ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے کوئی بھی طرح کی انفیکشن کو روکتا ہے سکن کے لیے بھی گارلک کا بہت اچھا مانا جاتا ہے تو جو محاسے ہوتی ہے یا اس کے جو سکار رہ جاتی ہے اور بھی سمجھ لیجئے سوریاسیس ہو ریشش ہو یہ سب میں گارلک جوس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اور یہ کافی کام کرتی ہے اور یہ الٹرابائلٹ ریز سے بھی آپ کو بچاتی ہے تو اس حساب سے یاد رکھئے گا گارلک میں کینسر اور پپٹیک آلسر کو بھی روکنے کا طاقت ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے اور کوئی پروسٹیٹ کینسر ہو اور سٹومک کینسر ہو یہ سب میں یہ فائدہ کرتا ہے اور پپٹیک آلسر میں بھی یہ فائدہ اس لیے کرتا ہے کہ اس میں انٹی بیکٹیریل ایکشن ہوتا ہے اس سے پپٹیک آلسر میں فائدہ ہوتا ہے گارلک سے ویٹ لاؤس میں بھی مدد آتی ہے تو ویٹ لاؤس کرنا چاہے تو آپ گارلک لیجئے اس کے ساتھ اور بھی میں بتا دوں اگر آپ گارلک لیتے ہیں تو اس میں آپ کو گارلک میں کیا کیا ملتا ہے مینگینیز ملتا ہے ویٹامین بی ٹول ملتا ہے بی سیکس ملتا ہے ویٹامین سی سیلینیم فائبر کچھ کیلسیم کاپر پوٹیشیم بھی ملتی ہے گارلک سے آپ کی ایتھلیٹک پرفارمنس بھی بڑھتی ہے اگر آپ ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں اور آپ ہر دن گارلک لیتے ہیں تو اس میں اچھا ہوتا ہے کیڈنی کے لیے بھی گارلک بہت اچھا ہوتا ہے رینل انفیکشن کو بھی کم کرتا ہے گارلک سے ایکسرسائز بھی آپ کی کیپیسٹی بڑھتی ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کمجوری آتی ہے تو گارلک نینے سے وہ بھی چلی جاتی ہے باڈی میں ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے گارلک لیور کو کڈنی کو سب کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے تو گارلک کے اتنے سارے فائدے ہاں آسٹیو آرثرائٹیس میں بھی فائدہ کرتا ہے تو اس بات کو بھی آپ دھیان رکھئے گا سب سے بڑا جو یوسفون لیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہارٹ کے لیے تو ہارٹ کے پیشن کو ہم لوگ بولتے ہیں آپ گارلک لوگیں تو آپ کا خون پتلا رہے گا کیونکہ پلیٹلیٹ کے جو سٹکی نیس ہے اس کو دور کرتا ہے پلیٹلیٹ کی کاؤنٹ کو بھی کنٹرول رکھتا ہے اور اس کے سنگ کولیسٹرول کم کرتا ہے اور اس کے سنگ ہارٹ کے مسلز کو طاقت بھی دیتا ہے تو ہارٹ کے حساب سے ہارٹ اٹیک کے حساب سے گارلک کا کافی اچھا یوز ہے تو دوستوں آپ گارلک ہر دن لیجئے کیسے لینا ہے وہ میری ایک اور ویڈیو ہے گارلک کیوں پر اس پر پتا چلے گا پر میں بولتا ہوں گارلک آپ کچھا بھی لے سکتے ہیں چٹنی بنا کے بھی لے سکتے ہیں کھانے میں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں چلیے آج کے لیے ہی پہ ختم کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو جرور لوگوں سے شیئر کیجئے گارلک جرور لیجئے نیچر کا اس سے بڑی اچھا کوئی بھی ہرپز نہیں ہوتا ہے جو آپ کو اتنے سارے فائدہ کر سکتا ہے تینکیو سو مچ میرا نام ڈاکٹر بیمل چھارجڈ ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینا بائی پسجری بینا انجیو پلاسٹی ساول کے ہمارے ایک سو دس کلینک آل ایک کروس انڈیا چل رہی ہے اور آپ کو کبھی بھی میرے سے کوئی بھی ہارٹ کے بارے میں کوئی کنسلٹ کرنا ہو تو آپ ہم لوگ کے ویب سائٹ میں جا کے کنسلٹیشن کا ٹائم لے سکتے ہیں تینکیو سو مچ